وہی سالن دے کی اسٹائل جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں اسے بہت آسانی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ ریسیپی اتنی زبدس ہوتی ہے کہ اسے کھانے سے کوئی بھی منع نہیں کرے گا یہ ریسیپی ایسی ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں ہم اسے بناتے ہیں تو یہ ریسیپی بہت ہی زبدس ہوتی ہے اسے ہم گھر کے چند مسالوں کے ساتھ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسیپی بائی می آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی باورچی سٹائل دے گی آلو گوش کی ریسیپی جو بہت ہی ایزلی آپ گھر پہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں نورملی آلو گوش تو ہم سب بناتے ہیں لیکن اس بار اس طریقے سے بنائیے گا تو سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو آئیے اس آسان اور مزدہ سے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تو دیگی آلو گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر گوش لے لیا ہے گوش یہاں پہ میں نے چکن کر لیا ہے آپ چاہیں تو بیف و مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں سیم اسی ریسیپی کے ساتھ یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کڑائی لیا ہے اس میں ایک کپ آئل ایٹ کیا ہے آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم چار میڈم سائز کی پیاز جسے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک کرسپی سا فرائی کریں گے پیاز جب اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے دیگی آلو گوش بنانے کی یہی پہچانے کہ آپ پیاز کو فرائی کر کے نکال لیں اور اس کو الگ سے گرائن کر کے پھر ایٹ کریں اس سے آپ کا مسالہ اور گریوی بہت ہی مزے کی بنتی ہے پیاز یہاں پہ میں نے ساری نکال لی ہے اب اسی آئل میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے چکن یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لی ہے اب اسے ایک سے دو منٹ تک ہم اچھے سے فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا پھر اس میں ڈیر ٹیوی لسوون بھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ادھرک لیسن یہاں پہ میں نے فریش اکھٹا پیسٹ کے رکھا ہے جب بھی آپ ادھرک لیسن پیسٹ ہیں تو اس میں ایک سے دو چمچت اویل ایٹ ضرور کریں اس سے آپ کا ادھرک لیسن فریش رہے گا اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا ادھرک لیسن ایٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے پھر اس میں کچھ سپائیسز مسالے ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون پیسی لال مرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹیبل سپون پیسا دھنیا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون پیسا گرم مسالہ یہ سارے مسالے اس گوش میں ایٹ کریں گے اور دو منٹ تک اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے چار میڈیم سائز کے ٹیماتو کو جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیچیز میں کٹ لیا ہے وہ ایٹ کریں گے اس کی بھی ایک سے دو منٹ اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کے بعد ایک گلاس پانی ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھاک کر ٹیماتر اور چکن سوفٹ ہو جانے تک پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے تھے یہ ماتر بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ بھی بھون گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ایٹ کریں گے کالی مرچ لونگ سفید علائچی بڑی علائچی بادیاں کے پھول جائفل جویتری اور ایک تیز پتہ ان گھر مسالوں کو میں نے جب چکن ہاف کھوک ہو گیا تھا تو میں نے ایٹ کیا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور ذائقہ گوشت میں برقرار رہے اب جو پیاز میں نے فرائی کی تھی اسے میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے اسی دوران فرائے پیاز کا پیس ایٹ کریں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے دو بڑے سائز کے آلووں کو میں نے بڑے پیس میں کٹ لیا ہے وہ ایٹ کریں گے گوشت یہاں پہ ہاف کھوک ہوا ہے آلووں کے ساتھ اسے ہم پورا گلا لیں گے اور بس اب اسے ڈھاک کر میڈیم فلیم پر دس منٹ تک کے لیے پکائیں گے اسی میں ہمارا گوشت اور آلو دونوں گل جائیں گے اب تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو یہاں پر آلو بھی گل چکے ہیں اور گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے پھر اس میں ہم کٹا ہوا ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے اٹ کریں گے اور اسے ڈھاک کر دھیمی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد تیار ہے یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیدار خوشبودار اور ذائقے دار دے گی آلو گوشت اور پھر جھٹ پٹ سے ہم اسے سرب بھی کر لیں گے میری کوئی بھی ریسیپی آپ پسند کرتے ہیں اور اسے ٹرائے کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بس اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال کیپ سپورٹنگ دعاوں میں یاد کیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ